اسلام علیکم بیورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے یہ آج میں آپ کے لیے سن کا سب سے ہیوی ویٹ بکرا جو ہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور یہ اور کہیں نہیں سوبہ سن کے اندر سنجورو ایک شہر ہے وہاں کے ایک نوجوان ہے جن کا نام منظور ہے اور آئیے منظور بھائی سے ملتے بھی ہیں اور اس گوٹ کی ڈیٹیلز بھی لیتے ہیں اور یہ گوٹ کس طرح چیمپئن بنا اس کی بھی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو جو جو دوست نے ناریجو گوٹ فارم یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے کانڈیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا پٹن پیس کر لیجئے تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ پیش کرتا رہا ہوں تو آئیے چلتے ہیں منظور بھائی کے پاس جو اس گوٹ کے اونر ہیں اور جس طرح انہوں نے تیاری کیے اس کی تیاری اس کا ویٹ اس کی ساری چیزوں کے حوالے سے منظور بھائی سے پوچھتے ہیں اور ان کو مبارک بھی دیتے ہیں کہ ان کے گوٹ نے پورے سن میں فرس پوزیشن حاصل کیے تو چلتے ہیں منظور بھائی کے پاس السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھا پہلے اپنا پورا نام بتائی اور انٹروڈکشن کرائی تھوڑا میرا نام منظور علی ہے میرا نام منظور علی ہے اور کاسپ میری کھورکھانی ہے سٹی سنجورو دسٹنگ سانگر اچھا تیاری کے حوالے سے بتائیے آپ کے بکرے کی تیاری آپ لوگ کتنا ٹائم لگتا ہے اتنا خوبصورت بکرہ تیار کرنے میں اور یہ کون سی نسل کا بکرہ ہے تھوڑا سا ہی بتائیے جی یہ غلابی نسل کا بکرہ ہے اور یہ عیدالعزہ کے فوراں بعد جو ہے ہم نے یہ قریدا تھا اور یہ بلکل ہمیں اپنے بیٹے بھائی جو بھی سمجھ لیں ان کی طرح جو ہے نا اپنے بچوں کی طرح ان کی پورا سال خدمت کرتے رات دن اور یہ ما شاء اللہ جو ہے بھی بلکل تیار ہے اور آج اس کا جو مقابلہ بھی تھا وہ بھی ہوا ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ ون ایٹی ہوا ہے آج کمپیوٹرائز پر اچھا تو سمجھے اس نے پورے سن میں ٹاپ کا ویٹ حاصل کر لیا ہے جی جی ہاں آج جو ہے اس نے وہ جو انام رکھا ہوا تھا اس میں فسٹ پوزیشن اٹھائیے فسٹ پوزیشن اٹھائیے تو ما شاء اللہ آپ ہر سال اسی طرح تیاری کرتے ہیں یا اس سال صرف آپ نے تیاری کی پہلے ہر سال کرتے ہیں پچھلی بار بھی جو ہے وہ میرا ہی گھوٹ تھا وہ اس میں فسٹ پوزیشن اٹھائی تھی اچھا اور اس کی جو ہے نا ون ایٹی فور کیجز ویٹ تھا ویٹ ہوا تھا لائی ویٹ اچھا اور اس بار ون ایٹی کیج ہوا ہے تو پوری دنیا سے لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے یا ان گھوٹ فارمنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے یا جانوروں سے پیار کرنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان کے لیے میرا میسی یہی ہے کہ پہلی بات تو گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ ہمیں کوئی بھی اس میں ہماری ہیلپ نہیں کرتی ہے ہمیں کوئی دوایا میڈیسن وغیرہ وہ فرام نہیں کرتی ہے اور دیکھوال کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور دوسرا لوگوں کے لیے کہ ہم جو اتنی مہنس سے پالتے ہیں اور ان کو پورا سال خدمت کرتے ہیں اتنا جو ہے نا یہاں پہ ہمیں اوریٹ وغیرہ نہیں ملتا ہے اچھا جی ہم ان کو جو اچھا گورنمنٹ کے ڈاکٹر آپ تک نہیں پہنچتے تو سر اگر یہ اتنا آپ نے محنت کرتے ہیں ان پہ سال پورا لگاتے ہیں تو اگر یہ بکرا بیمار ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں پھر ہم جو ہے نا یہاں پہ وہ پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں ان کی جو ہے نا ہیوی فیسیز وغیرہ ہیں وہ بڑھتے ہیں مہنگی کی دوائی ہیں وہ اپنی طرف سے خرچ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ ہمیں کچھ مہیاں نہیں ہے مہیاں نہیں ہے اچھا تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں سنجورو سٹی کے وہ جو کیوں نہیں آتے ان کی کیا وجوہات ہیں کچھ اس پر بیان کریں گے آپ وجوہات بس جو ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ ہے بالکل ہے آسپیٹل ہے مگر جب بھی جاؤ آسپیٹل میں کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور اگر وہ ان کو بولے دو دیکھنے بھی نہیں آتے بس صبح آئیں گے پرسوں آئیں گے یہ تو بیمار جو اگر جانور ہو جائے اللہ نہ کرے تو اس کے لیے تو ایک منٹ بھی جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتا اچھا سر آپ کا کتنی لاغت آ جاتی ہے اس طرح کا خوبصورت بکرا تیار کرنے میں اور کتنی محنت لگتی ہے جی محنت تو رات دن کی محنت ہے چوبیس گھنٹے جو ہے نا ہم جو ایک بندہ ایک کے ساتھ ہی نظردانی میں اچھا دوسرا جو ہے لاغت بہت ہے خرچہ بہت ہے آج کل آپ مہنگائی ہے بہت اچھا یہ جو ہے نا اس پہ جو ہم بہت خرچہ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کو ہر چیز جو ہے نا وہ پرائی کرنی پڑتی ہے ٹائم پر دیکھوار بہت زیادہ ہے اور جو ہے نا اتنی قیمت جو ہے نا وہ ہمیں نہیں تو سر پھر آپ کیوں کرتے اتنا خرچہ اتنی میند اتنا ٹائم اس پہ کیوں لگاتے ہیں جی یہ ہمارا ایک محبت ہے ہمارا یہ جو ہے نا دل کا شوق ہے ہمیں جو نا پالنے کا بہت شوق ہے اچھا ہمیں پیارے پیارے جو نا جانور معاشرہ تیار کریں اور خریدنے والوں سے ہے کہ وہ جو ایجنٹ کے طرح آتے ہیں اگر وہ ڈائریکٹ ہم سے خریدیں اور ہمیں اچھی قیمت مل سکتی ہے اور جو ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر جیسے گورنمنٹ کے ارگنائز جیسے ایکسپو ہوتے ہیں جیسے ابھی دو ہزار بیس میں ایک ایکسپو ہوا تو اس میں آپ کو انویٹیشن ملے اور آپ لوگ آئیں اور اپنی دنیا میں اپنا جو محنت ہے اپنا جو ہنر ہے وہ دکھائیں اور لوگوں کو پتہ لگے کہ جو اصل جو چہرے ہیں جو دن رات محنت کر کے ان گاؤں دیاتوں میں اتنا خوبصورت بکرا تیار کرتے ہیں ان پہ آپ سے ڈائریکٹ آ کے لوگ آپ کی تعریف کریں یہ نہیں کہ آپ سے یہاں سے ایجنٹ یا بروکر آپ سے خرید کے لے جائیں اور آگے وہ دوسرے مو مانگی رقم میں بیج دیں جو حق ہے آپ کا وہ آپ کو نہیں ملتا تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی بلکل یہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہمیں انوائٹ نہیں کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ اگر اس بار ہمیں انوائٹ کریں گے تو ہم بلکل اس میں حصہ لیں گے اور میں بلکل پور امید ہوں کہ انشاءاللہ جیسے یہاں پہ ہم کرواتے ہیں ایونٹ کرواتے ہیں اس میں بھی میں فرسٹ پوزیشن اٹھاتا ہوں اور انشاءاللہ میں وہاں پہ بھی فرسٹ پوزیشن اٹھاؤں گا اور جو ہے اس سے جو ہے دنیا کو بھی پتا چلے گا اور لوگ وہاں پہ دیکھنے جو آتے ہیں وہ بلکل اس کی اچھی قیمت بھی ہمیں دے سکتے ہیں اور اس سے انشاءاللہ ہمارا دل بھی بڑا ہو سکتا ہے ہم اگلے سالوں سے بھی اچھا پا لیں گے اور میند کریں گے سر ماشاءاللہ آپ کی کافی ینگ ایج ہے تو آپ پڑھائی لکھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں یا صرف اس کے علاوہ بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں پڑھائی لکھائی کرتے ہیں یا صرف بکرے ہی پالتے ہیں آپ نہیں دلکل میں پڑھائی تھا ہوں اور ایڈوکیٹ ہوں اچھا آپ ایڈوکیٹ ہیں سر ماشاءاللہ یہ تو دنیا کے دنیا کے آپ پہلے ایڈوکیٹ ہوں گے جنہوں نے اتنا ہیوی ویٹ بکرہ تیار کیا ہوگا یا اتنی خوبصورت محنت کے ساتھ تو سر آپ ٹائم کس طرح نکالتے ہیں آپ وقالت کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت شوق سنت کا کیسے یہ سر انجام دیتے ہیں جی بلکل وقالت میرا پیشہ ہے میں اسے بھی ٹائم دیتا ہوں کیونکہ وہاں پہ بھی میرے کلائنٹ سے میری ایک ہے اور یہ میرے بلکل بیٹوں کی طرح ہے اور بھائیوں کی طرح رکھتا ہوں اس کو میں اس کو بھی ہر ٹائم دیکھ بال کرنی پڑتی ہے ساتھ میں میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ میں جب کوڑ وغیرہ جاتا ہوں تو پیچھے وہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے بعد میرا جو بھی ٹائم ہوتا ہے میں اپنے بکرے کو دیتا ہوں اچھا سر تھوڑا سا آپ اپنا بکرہ چلا کے دکھائیں گے تو ویورز یہ منظور بھائی ہیں جو کہ پیشے سے تو وکیل ہیں ماشاءاللہ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے پہلے آپ نے کوئی اتنا محنت کش وکیل دیکھا ہوگا جو وقالت کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت بکرے بھی تیار کرتے ہیں اور ہماری جو وکلا برادری ہے ان کے لیے بھی ان کا اچھا بڑا پورا من میسج ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ وکیل ایسے ہوتے ہیں وکیل ویسے ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ کو سن کا صوبہ سن کا ایک واحد وکیل دکھا رہا ہوں جس نے اتنے خوبصورت بکرے تیار کی ہیں اور پاکستان کی شانگ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے وکیل بھائی ہیں اور ماشاءاللہ جو دوست ان پر اکثر تنس کرتے ہیں کہ وکیل اس طرح ہوتے ہیں تو آج جو آپ کو صوبہ سن کا وکیل اور پاکستان کا وکیل آپ کے سامنے ہیں کہ جس نے اتنا خوبصورت بکرہ تیار کیا منظور گرخانین کا نام ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سندھ کی شان اور پاکستان کی پہچان اتنا خوبصورت گلابی گوٹ تیار کیا ہے جن کو فرس پوزیشن بھی ملی ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں اسی دلچسپی کے ساتھ یہ جو ہمارے منظور بھائی ہیں بکرے بھی تیار کرتے ہیں لیکن ان کی وہی ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ کے ڈاکٹرز نہیں آتے اور ان کو جو دوائیاں ہیں وہ مہیاں نہیں ہوتی تو باقی منظور بھائی نے آپ کو کافی ڈیٹیلز اس کی بتائی ہیں اس گوٹ کی اس کی اچھا منظور بھائی اس کو آپ خوراک میں کیا کیا چیزیں کھلاتے ہیں کچھ تھوڑے سے بتائیے کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ گاز فاز چراتے ہیں جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں بکرہ اس طرح بڑا ہو جائے تو کیا کیا چیزیں آپ کو کھلانی پڑتی ہے جو کتنی خوصلی ہوتی ہے خرچہ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو محنت بھی لگتی ہے اور اس پر خرچہ بھی زیادہ آتا ہے جی اس کو جو ہے نا مختلف چیزیں کھلاتے ہیں جس میں روزانہ یہ جو ہے نا ایک ٹائم پہ دو تین کلو دودھ پیتا ہے اور مکھن بھی دیتے ہیں اس کو چنے وغیرہ دیتے ہیں دوسری اس کی جو اور خوراک بھی ہے وہ بھی دیتے ہیں جو بالکل مہنگے داموں ملتی ہیں اور بہت خرچہ بھی ہوتا ہے بہت محنت بھی ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہے نا ہم روکتے نہیں جو اس کا دل کرتا ہے وہ اس کو کھلاتے ہیں اچھا سر ہماری وقلہ برادری پہ بڑی تنقید ہوتی ہے پاکستان میں اکثر ایک نیا کیس سامنے آتا ہے کہ آج وکیل بھائی نے یہ کوئی کارنامہ پیش کر دیا کافی ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو میں نے ماشاءاللہ ایسا پہلا کی صورت میں ایک وکیل دیکھا ہے جس نے اتنا خوبصورت شوق یا نوجوانوں کے لئے ایک اچھا میسج چھوڑا ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں یا وکیل جو برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا میسج دیں گے سر یہ تنقید تو یہاں پہ ہر کسی پہ ہوتی رہتی ہے اس کا امن نہیں ہے اور دیکھیں جب جب مشکل آئی ہے جہاں جہاں بھی جہاں بھی کسی غریم کے ساتھ ظلم ہوا ہے سب سے پہلے جو وائی سے آواز بلند کیے وہ وکلانے کیے اور وہ چاہے امریت کا دور ہو چاہے کتنا کوئی سخت سے سخت ترین دور کیوں نہ ہو اور وکلا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا انصاف کے لئے اور غریبوں کے لئے اور جہاں پہ بھی نائنصاف ہی وہ دیکھتے ہیں سب سے فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں تو انشاءاللہ فیوچر میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا نام بھی ابھی ہوگا انشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ پہچان بھی جائیں گے آپ کو اور انشاءاللہ فیوچر میں جب کبھی پاکستان کو آپ کی ضرورت پڑی گی گوڑ شو کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر تو آپ پاکستان کا ساتھ دیں گے بالکل جو ہے نا میں جہاں پہ بھی ہوگا اپنی سندھ کا نام روشن کروں گا صوبہ سندھ کی طرف سے میں جو ہے نا وہاں پہ اپنا گوڑ لے کر جاؤں گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے میں فرسٹ پوزیشن ہوتا ہوں گا اچھا تو ویورز اب ان کو بولتے ہیں کہ واپسی اس کو اپنی پوزیشن پہ لے آئیں اتنا خوبصورت بکرا جو کہ سیزن ٹوینٹی ٹوینٹی کے لیے منظور بھائی نے تیار کیا ہے اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں ان کی محنت اور ان کی لگن ان کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ اپنے جو بکرا ہے اس کے ساتھ پیار کس طرح آج کا جو سیشن تھا وہ اختتام پہ پہنچا آج میں نے آپ کو پاکستان کا اور صوبہ سن کا یہ چہرہ دکھایا جو کہ برائے بکرا تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اتنا خوبصورت شاک بھی کیا ہوا ہے اور آپ کے سامنے ہیں اس کا ٹوٹل وزن جو ہے ایک سو اسی کلو ہوا ہے اور انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کیے سن کے اندر اس طرح کے اگر ہمارے نوجوان ہوں گے تو ہمارے صوبہ سن کا بھی نام ہوگا اور ہمارے پاکستان کے بھی پہچان ہوگی میں سب دوستوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں اور میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے ہمارے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ سنجورو سٹی سے جو کہ سنجورو سٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 اس خوبصورت شوق کی خاطر جو ہمارے سنجورو سٹی میں یہ منظور بھائی ہیں ان کا جو شوق ہے یا ان کو جو ویکسینیشن یا جو میڈیسن ریکوائیڈ ہیں وہ ان کو فرام کی جائے جو گورنمنٹ آف سن نے فری پوائیڈ کیوئی ہیں جو ہمارے منسٹر ہیں عبدالباری خان پتافی انہوں نے فری اے